موسیقی 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 آرمی چیف جنرل تحمل جعوید باجوہ کا شماری وزیستان میں پاک افان سہد کا دورہ آرمی چیف کا دادتاوی سیکٹر میں آپریشن میں مصروف سیفان سے ملاقات بی جی آئی اس پی آر کی مطابق سیکیورٹی پورسٹس نے علاقے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا آمن دوبارہ لوڈا بے پامل استحقام کے لیے پوراز میں پاکستان بارڈ سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے اپنی حصے کا کام کر رہی ہیں خیورٹ پختونخواہ میں سرکاری سکول پندرہ ستمبر سے کھولے جائیں گے علامیہ جاری سکولوں کو کرونا ایسو فیس کے تحت کھولا جائے گا سکولوں میں ہاتھ دونے کے لیے سابو کی فراملی لازمی قرار دے دی گئی اکارہ کی تحصیل دیوال پر میں خاتون وقیر کے اغبار کا معاملہ وزیراعظم نے نوٹس لے لیا نسلین اشار ایڈوکیٹ کو نامعلوم افتاد نے اغبار کیا وزیراعظم کے پولیس تو موطل کا ایڈاروں کو ملزم جلد گرفتار کرنے کی ہدایت شہزاد اکبر نے کہا انہار کان نے مجموع کو قیر پر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی کیا مایوسی کی انتہا بنی موت کی وجہ کراچی گلچنے حدید میں تین بچوں کی لاش ملنے کا واقعہ پولیس نے خاتون ٹیچر کا مبینہ خودکشی کا نوٹس لے لیا افتیشی حقام کے مطابق مبینہ خودکشی سے کب ختمیں لکھا کہ وہ شور سے ناکشنے حسین ہزارہ گوٹ کراچی میں پارنگ ایک شخص چانبھاک دو خواتین زخمی ہو گئے پولیس نے پارنگ کرنے بارے دو موزموں کو بے افتار کر لیا حدرباد میں کٹ لگنے سے ایک شخص دم توڑ گیا ادھر دن دہارے نوٹ کراچی میں ڈاکو کی شہری سے لوپ ناز سی سی ٹی وی فوٹیج وائل نیوز نے حاصل کر لیا افغانستان نے عمل کے لیے پاکستان کی کوشش تیز افغان تالیبان کا وفت دورے پر اسلام آباد میں موجود ذرائع کے مطابق وفت آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرے گا وفت افغان تالیبان امریکہ کے ساتھ معایدے پر عمل درامت سے پاکستانی قیادت کو آگا کرے گا پاکستانی قیادت کو دیگر محامتی اقدامات پر بھی اعتماد میں لیا جائے گا ایران کو ایک بھی اتھیاروں کی نظام تک رسائی حاصل نہیں کرنے دیں گے یہ پوری دنیا کے بہترین مفاد میں ہے امریکی وزیر خارجہ مائتوں کیوں کہتی ہیں امریک کا متحدہ امریک کو بیس برس ایرانی دھمکیوں کو روپنے کے لیے فوجی مدد فران کر رہا ہے اسرائیل کا مشکل بستہ میں عزتری برکرہ رکھنے کا اعلان صدر ٹرمپ برد اخلاقی اور نسلی تاثر کی تمام حدیں پار کر گئے ریپبلیکن پارٹی کے کنونشن میں سابق صدر اوبامہ کو بندر کہہ کر پکارا گیا ٹرمپ نے اظہار ناراضگی کے بجائے اوبامہ کو بندر کہنے والی کے ہونس لافزائی کی مزید کہا کہ جو بائیڈن جیت گیا تو چین امریکہ پر قبضہ کر لے گا ادھر پارٹی نے ٹرمپ کا دوسری مدد کے لیے بارضابطہ طور پر امیدوار نامزد کر دیا امریکہ میں سیاہ فرمپ کو گولیاں مارنے کا بار کیا امریکی ریاست منکونسن میں آلا پشیدہ موشتل افراد کی کوڑکو اور گھراؤ گھراؤ سورتیال گنبیر ہونے پار ریاست میں نیشنل گوہستہ یونار جیکو بلیک کو اہلکار نے ساتھ گولیاں ماری حالت خطرے سے باہر روسی اپوزیشن لیڈر لیکسی کو منکنہ طور پر زہر دیا گیا جرمن میڈیکل ٹیم کا دعویٰ خبر ایجنسی کے مطابق یورپی یونین کے معاملے کی ازاد اور شفاق تحقیقات کا مطالبہ کروما دنیا بھر میں آٹھ لاکھ سولہ ہزار جانی نکل گیا دو کوٹ تیس لاکھ افراد محل پارس سے مفاصل گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھارت میں مزید آٹھ سو چوون افراد زندگی کی بازی آگئے برازین میں مزید چھ سو اناسی امریکہ میں پانچ سو دس ارجنٹائن میں تین سو اکیاسی حالات تھی دنیا بھر میں ایک ترو پرے سٹھ لاکھ مریض سے اپیاب دی ہو چکے ارجنٹائن کے جنگلات میں لگی آگ میں ہزاروں اکڑ ارازی جلادی آتی زندگی سے رہائشی لاکھوں کو بھی خطرہ مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز امدادی کاروائیوں میں مزید دنیا بھر میں ایک سو امتالی سالہ قدیم مسجد میں اچانت آگ بھرکت مسجد سے ملہکتہ دیگر امارتیں بھی متاسے پار برگیٹ کے عملے نے دو گھنٹے کی سرکتور کوششوں کے بعد آگ پر قابو پانے بارکی میں کوئی زیانی وقتان نہیں ہوا بھارتی شہر گمبئی میں پانچ منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی ایک شخص ہلاف درجل و زخمی ہو گئے اب ملوے تلے سو سے زائد افراد کے درمیان میں ہونے کا خدشہ ہے آج سے کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں سوٹھم کنٹرٹ کو ہمیں ٹیل کوئی شکر سے بچنے کے لیے بازنوں سے امید ہے انگلینڈ کے خلاف فالوان کے بعد پاکستان کی مہتاب بیٹنگ پاکستان نے چوتھے دن کیل کے خاطر پر دو بکٹر پر سورنز بنا اب ابتان ازاری انتیس اور بابر آزم نے چارنز بنا کر قریص پر موجود تھے انگلینڈ کے برطے ختم کرنے کے لیے پاکستان کو مزید دو سو برسنز برکار سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے اور شورہ افاق غزلوں کے خالق نامور شائر احمد فراز کی آج باروی برسی احمد فراز ویڈیو پاکستان لوگ کرسہ اکیڈمی اجبیات کی داروں سے بابستہ رہے ساتھ کی دہائی میں فراز کی شائری کا پہلا مجموعہ تن تنہاش آیا ہوا احمد فراز کو سکرہ انتیاز ہلالے انتیاز اور ہلالے پاکستان سے نماز آ گیا اسلام علیکم آپ دیکھیں رویل نیوز اور میں ہوں احمد علیم حیدر اور میں ہوں اخلاق احمد سالک ہیلائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں کیا بلٹن میں جان سکیں گے توشہ خانہ ریفرنس میں کیس میں پیشت آ کرونا کے وار تحال جاری بارشوں کا احوال بھی ادھر افغان امد کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز اس کے ساتھ ساتھ کچھ عالمی منظرنامے سے کچھ جرائم کی دنیا سے کھیر اور کھلاری پر بھی بات ہوگی ستاروں کی جگ مگاتی دنیا سے بھی آپ کو خبریں دیں گے لیکن بلٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں نواز شیف کو اشتہار اقرار دینے کی کاروائی موخر احساب عدالت کے جد سید اسکر علی کی چھوٹیوں پر ہونے کے بعد سمات نوست نمبر تک ملتوی کر دے گئی نواز شیف کو اشتہار اقرار دینے کی کاروائی اب برگزی کیس کے ساتھ ہوگی گزشتہ سمات پر کیس ہائی کورٹ میں زیر سمات ہونے پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی توشہ خانہ ریفرنس کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں جس میں نواز شیف کو اشتہار اقرار دینے کی کاروائی موخر کر دی گئی ہے احساب عدالت کے جد سید اسکر علی کے چھوٹیوں پر ہونے کے بعد سمات نو ستمبر تک ملتوی کی گئی نواز شیف کو اشتہار اقرار دینے کی کاروائی اب مرکزی کیس کے ساتھ ہی ہوگی گزشتہ سمات پر کیس ہائی کورٹ میں زیر سمات ہونے پر کوئی کاروائی نہ کی گئی پولیٹن میں آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے نون لیگ کے رکنے صوبائی اسمبلی اشرف انساری کی ملاقات ہوئی اشرف انساری نے وزیرالہ کو اپنے حلقے اور گجران والا کے مسائل سے اگاہ کیا وزیرالہ کی عوامی مسائل جلد حلقے نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی اشرف انساری کی ملاقات ہوئی اشرف انساری نے وزیرالہ پنجاب کو اپنے حلقے اور گجران والا کے مسائل سے اگاہ کیا وزیرالہ کی عوامی مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کہا شہریوں کو صحت اور تعلیم کی بہترین سہلتیں فرہم آپ کو بتاتے چاہے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار سے جو ہے نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی اشرف انساری کی ملاقات ہوئی ہے اشرف انساری نے وزیرالہ کو اپنے حلقے اور گجران والا کے مسائل سے اگاہ کیا ہے وزیرالہ کی عوامی مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کہا شہریوں کو صحت اور تعلیم کی بہترین سہولتیں فرام کریں گے ادھر اسلام آباد اتصاب عدالت میں بینزی انکم سپورٹ پروگرام کرپشن ریفرنس کی سامات ہوئی عدالت نے سابق چیئر پرسن فرزانہ راجہ سمیت تمام الزمان کو سرست ستنبر کو طلب کر لیا وکیل کا کہنا تھا کہ فرزانہ راجہ امریکہ میں ہو اور بیمار ہیں پیش نہیں ہو سکتی اتصاب عدالت نے فرزانہ راجہ کی میڈکر ریپورٹ طلب کر لی اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کرپشن ریفرنس کی سماعت ہوئی عدالت نے سابق چیئر پرسن فرزانہ راجہ سمیت تمام ملزیمان کو سترہ استمبر کو طلب کر لیا وکیل کا کہنا تھا کہ فرزانہ راجہ امریکہ میں ہیں اور بیمار ہیں پیش نہیں ہو سکتی اعتصاب عدالت نے فرزانہ راجہ کی میڈیکل ریپورٹ طلب کر لی بریٹن میں آپ کو بتائیں کہ کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف ازلام میں انتظامی حمور سمیت دیگر سرکاری دفاتر کھل گئے صوبائی حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا صوبائی حکومت نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ادھر خبر پاکتون خواہ میں تمام سرکاری سکول پندر ستمبر سے کھولے جائیں گے تو دوسری طرح ملک میں کرونا کے بعد نے مزید نو افراد کی جان لے لی مجموعی امواد کی تعداد چھے ہزار دو سو پچپن ہو گئی گزردہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو پچاس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ایکٹیف کیسز صرف نوہزار اکتیس مجموعی امواد کی تعداد چھے ہزار دو سو پچپن ہو چکی گزردہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو پچاس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے اب تک ایکٹیف کیسز صرف نوہزار اکتیس رہ گئے ہیں بلوٹن میں رخ کریں گے سندھ کا جہاں دونے سندھ میں موصلہ دار بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا میرپور خاص میں تیرہ گھنٹے مسلسل بارش ہوتی رہی سڑکوں پر کئی کے فٹ پانی جمع ہو گیا نالے اُبل پڑے گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہری پریشان مچولی جاری ادھر بلوٹستان میں حالیہ بارشوں کے باعث بیشتر ڈیم بھر گئے یہ سندھ میں مونسون بارشیں جم جم کر برس رہی ہیں دونے سندھ موصلہ دار بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا میرپور خاص میں تیرہ گھنٹے مسلسل بارش ہوئی سرکوں پر کئی کے فٹ پانی جمع ہو گیا نالے اُبل پڑے گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہری پریشان ہو گئے حیدر آباد تھٹھا ٹرنوالا یار میں بھی بادر خوب برسے مٹھی بدین تھرپارکر میں بھی تیز بارش کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری اُدھر برچستان میں حالی بارشوں کے باعث بیشتر ڈیم بھر گئے تو شہر قائد سے خبر ہے کہ شہر قائد کراچی میں بارش کے پھر اینٹری ہوئی مختلف علاقوں میں بادر برس پڑے ملیر نورت نازم آباد گلبر گلستان جوہر عزیز آباد میں بارش مونسون کے بارش کراچی کے ابتر صورتحال یوسف گوٹ سرجانی میں بارش کا پانی تحال نہ نکالا جا سکا گندگے اور گٹر کا پانی شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا نالوں کے خلاف آپریشن ملتوی کر دیا گیا ہے کراچی رات گئے بارش کی پھر اینٹری ہوئی مختلف علاقوں میں بادر خوب برسے ملیر نورت نازم آباد گلبر گلستان جوہر عزیز آباد میں شدید بارش ہوئی مونسون کے باعث کراچی کی ابتر صورتحال یوسف گوٹ سرجانی سے بارش کا پانی تحال نہ نکالا جا سکا گندگی اور گٹر کا پانی شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا نالوں کے خلاف آپریشن ملتوی کر دیا گیا برٹن میں آپ کو بتائیں کہ لوگ ڈوب رہے ہیں حکمران فضائی جائزہ لے رہے ہیں کراچی والوں کو ایک ہی بار زہر کیوں نہیں دے دیتے میر وسیم اکتر رو پڑے کہا کہ کراچی کو ایٹی ایم سمجھ رکھا ہے یہ کراچی کو بنانا نہیں لوٹنا چاہتا ہے مرز بھرتا گیا جون جون دوا کے لوگ ڈوب رہے ہیں حکمران فضائی جائزہ لے رہے ہیں کراچی والوں کو ایک بار زہر دے دو میر وسیم اکتر رو ہی پڑے کہا انہوں نے کراچی کو ایٹی ایم سمجھ رکھا ہے یہ کراچی کو بنانا نہیں لوٹنا چاہتے ہیں وزرالہ نے ایک بھی خط کا جواب نہیں دیا وڈیرہ ذہن کے لوگ بلدیتی ازام نہیں چاہتے تو دوسری طرف نون لیگ نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی ہے بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے وزیر اعظم کے حکومت اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس میں گفتگو بلیک میلنگ میں کبھی بھی نہیں آئیں گے وزیر اعظم کی حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس میں گفتگو ذراعہ کے مطابق عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی ذراعہ استعمال کیے جائیں گے عدالتوں کو مطلوب افراد کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے باہر جانے کا معاملہ تو عدالت کے سامنے ہوا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا حکومت سے اے نارو مانگا کس نے ہے مجھے پہلی بھی گرفتار کیا گیا اب بھی لگے ہوئے ہیں اے پی سی بہت جلد ہوگی فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سے رابطہ کریں گے تقدیلی سرکار نے عوام کو دھوکے اور مہنگائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا نون لیگ نے حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا جو کچھ بھی ہوا سب عدالت کے سامنے ہوا نواز شریف کے باہر جانے کا معاملہ عدالت کے سامنے ہی تو ہوا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا حکومت سے انا اور مانگا کس نے ہے مجھے پہلے بھی گرفتار کیا گیا آپ بھی لگے ہوئے ہیں اے پی سی بہت جلد ہوگی فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سے رابطہ کریں گے تبدیلی سرکار نے عوام کو دھوکہ اور مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا نون لیگ نے حکومت کے دو سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا آرمی چیف جنرل کمر جوید بادوہ کا شمالی وزستان میں پاک فانس حد کا دورہ آرمی چیف کا دادت وانائی سیکٹر میں آپریشن میں مصروف سپاس سے ملاقات کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا آمن دوبارہ لوٹا ہے دیر پا آمنوں استحقام کے لیے پور عرض میں پاکستان بارڈر سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے اپنی حصے کا کام کر رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے آمن دوبارہ لوٹا دیر پا آمنوں استحقام کے لیے پور عرض میں پاکستان بارڈر سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے خبر ہے خیبر پختونخواہ سے جہاں خیبر پختونخواہ میں سرکاری سکول پندرہ ستمبر سے کھولے جائیں گے علامیات جاری کر دیا گیا سکولوں کو کرونا ایس پیس کے تحت کھولا جائے گا سکولوں میں ہاتھ دھونے کے لیے سابون کی فرامی لازمی قرار دے دی گئی خیبر پختونخواہ میں سرکاری سکولوں کو کرونا ایس پیس کے تحت کھولا جائے گا سکولوں میں ہاتھ دھونے کے لیے سابون کی فرامی لازمی قرار دی گئی ہے افسوس نہ خبر شامل کریں گے ملٹن میں اکارہ کی تحصیل دیپال پور میں خاتون وکیر کے اغواہ کا معاملہ وزیراعظم نے نوٹس لے لیا نسلین ارشاد ایڈوکیٹ کو نامعلوم افراد نے اغواہ کیا تھا وزیراعظم کی پولیس و متعلق اداروں کو ملزم جلد گرفتار کرنے کی ہدایت شہزاد اکبر نے کہا امران خان نے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی تحصیل دیپال پور میں خاتون وکیر کے اغواہ کا معاملہ سامنے آیا وزیراعظم نے نوٹس لے لیا نسلین ارشاد ایڈوکیٹ کو نامعلوم افراد نے اغواہ کیا تھا وزیراعظم کے پولیس اور متعلق اداروں کو ملزم جلد گرفتار کرنے کی ہدایت جاری شہزاد اکبر نے کہا کہ امران خان نے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایات کی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اکارہ سے یہ جو ہے وہ افسوسناک واقعہ جہاں پر خاتون وکیل ایڈوکیٹ جو اس کو اغواہ کیا گیا ہے وزیراعظم نے نوٹس لے لیا ہے نسلین ارشاد ایڈوکیٹ کو نامعلوم افراد نے اغواہ کیا تھا وزیراعظم کی پولیس اور متعلق اداروں کو ملزم جلد گرفتار کرنے کی ہدایت بھی کر دی شہزاد اکبر نے کہا امران خان نے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے کیا مایوسی کی انتہا بنی موت کی وجہ کراچی گلچنے ہدید میں تین بچوں کی لاش ملنے کا واقعہ آیا پولیس نے خاتون ٹیچر کا مبیجنہ خودکشی نوٹ برامت انتہا بنی موت کی وجہ کراچی گلچنے ہدید میں تین بچوں کی لاش ملنے کا واقعہ پولیس نے خاتون ٹیچر کا مبیجنہ خودکشی نوٹ برامت کر لیا تفتیشی حکام کے مطابق مبیجنہ خودکشی سے قبل ختم لکھا وہ شور سے خوش نہیں تھی شہر قائد سے جڑی ایک اور خبر حسین ہزارہ گوٹ کراچی میں فائرنگ ایک شخص جان بھاک ہو گیا دو خواتین زخمی ہو گئی پولیس نے فائرنگ کرنے والے دو ملزموں کو گریفتار کر لیا ہیدراباد میں کنٹ لگنے سے ایک شخص دم توڑ گیا ادھر دن دہارے نورت کراچی میں ڈاکوں کی شہری سے لوٹ مار سی سی ٹی وی فوٹیج روائل نیوز نے حاصل کر لیا حسین ہزارہ گوٹ کراچی میں فائرنگ کا واقعہ ایک شخص جان بھاک دو خواتین زخمی ہو گئی پولیس نے فائرنگ کرنے والے دو ملزموں کو گریفتار کر لیا ہیدراباد میں کنٹ لگنے سے ایک شخص دم توڑ گیا ادھر دن دہارے نورت کراچی میں ڈاکوں کی شہری سے لوٹ مار سی سی ٹی وی فوٹیج روائل نیوز نے حاصل کر لیا آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز افغان تالیبان کا وفد دورے پر اسلام آباد میں موجود ذرائع کے مطابق وفد افغان تالیبان امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درامت سے پاکستانی قیادت کو آگاہ بھی کرے گا ذرائع کے مطابق پاکستانی قیادت کو دیگر مفاہمتی اقدامات پر بھی اعتماد میں لیا جائے گا جی افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوشش تیز افغان تالیبان کا وفد دورے پر اسلام آباد میں موجود ہے ذرائع کے مطابق وفد آج وزیر خارج جائے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرے گا وفد افران طالبان امریکہ کے سات مہدے پر عمل درامل سے پاکستانی قیادت کو بھی اگاہ کرے گا ذرائع کے مطابق پاکستانی قیادت کو دیگر مفامت اقدامات پر بھی اعتماد میں لیا جائے گا اور عالمی منظرنامج سے خبر ہے کہ ایران کو ایٹ میں تیاروں کے نظام تک رسائی حاصل نہیں کرنے دیں گے یہ پوری دنیا کے بہترین مفاد میں ہے امریکی وزیر خارج جائے مائک پوپیو کی مدد فرام کر رہا ہے اسرائیل کا مشرق برستہ میں اس کی برطری برقرار رکھنے کا بھی اعلان ہے ایران کو ایٹ میں اتیاروں کے نظام تک رسائی حاصل نہیں کرنے دیں گے یہ پوری دنیا کے لیے بہترین مفاد میں ہے امریکی وزیر خارج جائے مائک پوپیو کہتے ہیں امریکہ متحدہ بمارات کو بیس برس سے ایرانی دھمکیوں کو روکنے کے لیے فوجی مدد دے رہا ہے اسرائیل کا مشرق وسطہ میں اسکری برطری برقرار رکھنے کا بھی اعلان آپ کو بتائیں کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ بد اخلاقی اور نسلی تاثر کی تمام حدیں پار کر گئے ریپبلیکن پارٹی کے کنونشن میں سابق صدر اوباما کو بندر کہہ کر پکارا گیا ٹرمپ نے اظہار ناراضگی کی بجیرے بازابتہ طور پر ایز امیدوار نامزد کر دیا جی آپ کو بتائیں کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ بد اخلاق کے اور نسلی تاثر کی تمام حدیں پار کر گئے ریپبلیکن پارٹی کے کنونشن میں سابق صدر اوباما کو بندر کہہ کر پکارا گیا تو ٹرمپ نے اظہار ناراضگی کی بجائے اوباما کو بندر کہنے والے کی حوصلہ افضائی کر دی مزید کہا جو بائیڈن جیت گیا تو چین امریکہ پر قبضہ کر لے گا ادھر پارٹی نے ٹرمپ کا دوسری مدد کے لیے بازابتہ طور پر امیدوار نامزد کر دیا ہے اور امریکہ میں سیاہ فام کو گولیاں مارنے کا واقعہ امریکی ریاست تیونک اونسن میں حالات کشیدہ ہو گئے موشتل افراد کی توڑ پھور اور جلاو گھراؤ صورتحال گنبیر ہونے پر ریاست امریکہ میں سیاہ فام کو گولیاں مارنے کا واقعہ امریکی ریاست تیونک اونسن میں حالات کشیدہ ہو گئے موشتل افراد کی توڑ پھور اور جلاو گھراؤ صورتحال گنبیر ہونے پر ریاست میں نیشنل گارڈ ستائیونات کر دیا گئے جیکب بلیک کو الکارپ نے سات گولیاں ماری حالت خطرے سے باہر ہے پلٹن میں آپ کو بتائیں کہ روسی اپوزیشن لیڈر الیکسی کو ممکنہ طور پر زہر دیا گیا جرمن میڈیکل ٹیم کا دعویٰ خبر ایجنسی کے مطابق یورپی یونین کے معاملے کے آزاد اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ جروسی اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولی کو ممکنہ طور پر زہر دیا گیا جرمن میڈیکل ٹیم کا دعویٰ خبر جنسی کے مطابق یورپی یونین کے معاملے کے آزاد اور شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا ہے اور اب کرونا کی صورتحات کرونا دنیا بھر میں آٹھ لاکھ سولہ ہزار جانے نگل گیا دو کرو تیس لاکھ افراد محلق وارث سے مطابق برحزین میں مزید چھ سو اناسی امریکہ میں پانچ سو دس ارجنٹائن دنیا بھر میں آٹھ لاکھ سولہ ہزار جانے نگل گیا دو کرو تیس لاکھ افراد محلق وارث سے متاثر ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھارت میں مزید آٹھ سو چوون افراد زندگی کی بازی ہار گئے ورازیل میں مزید چھ سو نوازی امریکہ میں پانچ سو دس ارجنٹائن میں تین سو اکیاسی ہلاکتیں ہوئیں دنیا بھر میں ایک کروڑ تیس لاکھ مریض سے اتیاب بھی ہو چکے عالمی منظر نامے سے آپ کو بتائیں کہ ارجنٹائن کے جنگلات میں لگی آگ نے ہزاروں اکر ارازی جلا دی آتھ سوزنا خبرک ارجنٹائن کے جنگلات میں لگی آگ نے ہزاروں اکر ارازی جلا دی آتھ سوزدگی سے رہائشہ لوگ کو بھی خطرہ ہے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقل جاری ہے آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹر زمدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں عالمی منزل نامے سے ایک اور افسوسنا خبر ہے کہ جنوبی افریقہ کے ایک سو انتالیس سالہ قدیم مسجد میں آچانک آگ بھٹ پوٹی مسجد سے ملحقہ دیگر امارتیں بھی متاثر ہوئی فائر برگیٹ کے عاملے نے دو گھنٹے کے سرطور کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا واقعی میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جنوبی افریقہ کی ایک سو انتالیس سالہ قدیم مسجد میں اچانک آگ بھڑا کٹی مسجد سے ملحقہ دیگر امارتیں بھی متاثر ہوئی فائر بلٹن میں آپ کو بتائیں کہ بھارتی شہر ممبئی میں پانچ منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی ایک شخص حلاق درجن و زخمی ہو گئے ابھی ملوے تلے سو سے زائد افراد کے دبنے حلاق درجن و زخمی ہو گئے ابھی ملوے تلے سو سے زائد افراد کے درمیان ہونے کا خدشہ ہے حادثے کے بعد اندادی کاروائیاں بھی جا رہی ہیں اب بات کھیل اور کھلاری کی سب سے پہلے سو تھمٹنٹرسٹ قومی ٹیم کو شکست سے بچنے کے لیے باجنوں سے امیدیں انگلین کے خلاف فالوان کے بعد پاکستان کی محتاط بیٹنگ پاکستان نے چوتھے دن کھیل کے خاتمے پر دو وکٹر پر سو رنز بنا لیے کپتان ازر علی انتیس اور بابر آزم چار رنز بنا کر قریض پر موجود تھے انگلینڈ کی برطری ختم کرنے کے لیے پاکستان کو مزید دو سو دس رنز درکار ہیں ساؤتھ ہیمٹنٹرسٹ قومی ٹیم کو شکست سے بچنے کے لیے بادلوں سے امیدیں انگلینڈ کے خلاف فالوان کے بعد پاکستان کی محتاط بیٹنگ پاکستان نے چوتھے دن کے کھیل کے خاتمے پر دو وکٹر پر سو رنز بنائے کپتان ازر علی انتیس اور بابر آزم چار رنز بنا کر قریض پر موجود تھے انگلینڈ کی برطری ختم کرنے کے لیے پاکستان کو مزید دو سو دس رنز درکار ہیں لٹن میں آپ کو بتائیں کہ شورہ افاق غزلوں کے خالق نامور شائر احمد فراز کی آج بارمی برسی احمد فراز ریڈیو پاکستان لوگ ورسہ اکیڈمی ادبیات کے اداروں سے وابستہ رہے ساتھ کی دہائی میں فراز کی شائری کا پہلا مجموعہ تنہا تنہا شائع ہوا احمد فراز کو ستارہ امتیاز حلال امتیاز اور حلال پاکستان سے نوازا گیا بارشور سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر شورہ افاق غزلوں کے خالق نامور شائر احمد فراز کی آج بارمی برسی ہے احمد فراز ریڈیو پاکستان لوگ ورسہ اکیڈمی ادبیات کے اداروں سے وابستہ رہے ساتھ کی دہائی میں فراز کی شائری کا پہلا مجموعہ تنہا تنہا شائع ہوا احمد فراز کو ستارہ امتیاز حلال امتیاز اور حلال پاکستان سے نوازا گیا اب روح کریں گے علاقہ خبروں کا سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایس پی سی ٹی تصور اقبال کی قیادت میں ایس ایج چور راوی رول رفی اللہ کی اپنی ٹیم کی ہمرا کامجاب کاروائی کے بعد چار منشیات فروش گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ہشام بٹکیس ریپورٹ میں ایس پی سی ٹی تصور اقبال کی قیادت میں ایس ایج چور راوی روڈ رفی اللہ کی کامجاب کاروائی کرنے کے بعد چار منشیات فروش گرفتار کر لیا گیا قبضے سے چار کلو چار سو ساٹھ گرام چرس اور دو لاکھ مالیت کی آئیس برامت ملزم بابر کے قبضے سے پندرہ سو ستر گرام چرس ملزمہ زائدہ کے قبضے سے سولہ سب چاس گرام ملزم کمر کے قبضے سے بارہ سو چالیس گرام چرس اور ملزم فیصل کے قبضے سے ایک سو ستر گرام آئیس برامت کر کے ملزمان کے خلاف منشیات فروشی کام قدمہ درج کر لیا گیا ایس ایچو راوی روڈ رفی اللہ کو دی ایس پی محمد غیاس اور ایس پی سیٹی سفر اقبال کی جانب سے ایس ایچو راوی روڈ رفی اللہ اور ان کی ٹیم کو شاباش دی گئی ایس پی سیٹی سفر اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ علاقے میں ہر قسم کے کرائم کی روک کام کے لیے سیٹی ڈویجن ہمہ وقت تیار ہے اور کسی بھی شر پسند ناصر اور جرائم پیش افراد کے خلاف ہمیشہ اخت سخت سے سخت کاروی مسروف عمل میں لائی جائے گی کامرامین خلیل شیخ کے ساتھ اچامبہ ٹرائل نیوز لہور خبر شامل کرتے ہیں کروڑ پکر سے جہا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی طرف سے امامیہ رضاکاروں اور عزداروں کی محرم الحرام کے حوالے سے کسی بھی ناگانی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک روزہ خصوصی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا جی دستک ایمجنسی آفیسر ڈاکٹر سید ماجد احمد کی خصوصی ہدایت پر ریسکیو ڈسیفٹی آفیسر محمد آمیر رشید کی ذریعے نگرانی احمد شیفٹ انچارج دلشاد نے مرکزی امام بارگا کی کروڑ پکہ میں بیسک لائف سپورٹ کے حوالے سے ٹریننگ کا انعقاد کیا جس میں زیادہ سے زیادہ عزداروں نے بھرپور شرکت کی اصغر علی شاہ مرکزی امام بارگا ٹبا صدات نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے کام کو بہت سراحہ اور ان کو کہنا تھا کہ ریسکیو کے ٹرینر کے لیے ہم معاشر کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں دعجل کے نواہیدہ کے اللہباد سے جہاں لغاری گروپ کے رہنمائے سردار جمیل خان جوگیانی کی کابشے رنگ لیائے انہوں نے گزشتہ روز اللہباد میں دو گروپوں کے درمیان شدید تنازع کافیت سے چل رہا تھا گزشتہ روز سردار جمیل خان جوگیانی نے پنچائیتی فیصلہ کر کے دونوں فریقین کو مزید نقصان سے بچا لیا اہل علاقہ نے سردار جمیل خان جوگیانی کی اس کاوش کو خیراج تحسین پیش کیا اور دونوں فریقین کو سردار جمیل خان جوگیانی سمیت کافی لوگوں نے صولہ کرنے پر مبارک بات بھی پیش کی اور اہل علاقہ نے سردار جمیل خان جوگیانی کی اس کاوش کو بہت سراحہ بلٹن میں رخ کریں گے بورے والا کا جہاں پنجاب ٹیچرز یونین اور دیگر اسادزہ تنظیموں کا محکمہ تعلیم کی ریشنلائزیشن پالیسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ حکومتی پالیسی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اسادزہ تنظیموں نے تبادل منصوب کرنے کا مطالبہ کر دیا پنجاب حکومت کی جانر سے صوبے بھر کے سکولوں میں ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت سینکرو اور اسادزہ کے دو دراز علاقوں میں کیے گئے تبادلوں کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین انجمن اسادزہ پاکستان اور دیگر تنظیموں کے عہد دران کی ذریقیادت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاج میں شامل اسادزہ رہنماؤن حکومت کی ریشنلائزیشن پالیسی کو مستلد کرتے ہوئے اس سے نظام تعلیم اور تجربہ کار سینر اسادزہ کے ساتھ ظلم قرار دے دیا انہوں نے اس پالیسی کو فوری طور پر واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے روک کریں گے باہونا کر کے جہاں تھا نا سی ٹی ایڈویجن پالیس کی بڑی کاروائی سادہ لو لوگوں کو لوٹنے والے بلیک میل خواتین کا گروہ سرگنا خاتون سمیت کے افطار کر لیا گیا اور مقدمہ بھی دج کر کے تفتیش جاری ڈسٹرک پالیس آفیسر کردوس بیگ کی ادایت پر جلائی پالیس جرائی پیشہ ناصر کے خلاف کامیاب کاروائیوں میں مصروف عمل ہے محمد محدود نامی شخص کو بلیک میل کیے جانے والے واقعے پر ڈی پیو باہول نگر قدوس بیگ تھانا سیٹی اے ایس اے چو نے ڈیویجن باہول نگر انسپریکٹر آرش محدود کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی جس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے بلیک میلر خواتین کے گروہ کو سرگنا خاتون سمیت گرفتار کر لیا جن کے خلاف مقدمہ کا اندراج کر کے مزید تفتیش چاری ہے خواتین کا یہ گروہ سادہ لو لوگوں کو ٹیلی فون پر رابطہ کر کے جانسے میں پھنساتا اور ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائل کرنے کی دھمکیاں دے کر لاکھوں روپے بتا وصول کرتا تھا نے مقدمہ مدعی کیا گیا مقدمہ محمود عارف کو اسلحہ مرمت کروانے کا جانسہ دے کر گھر بلوایا اور بکیہ خواتین کی مدد سے حراسہ کر کے ویڈیو بنا لی ویڈیو وائل کرنے خبر ہے نواب شاہ سے جہاں جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکریٹری علامہ راشد خالد محمود سمرو کی بپرچیری میں مولانا عبدالکریم بروئی سے تازیت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو جی اس موقع پر علامہ راشد خالد محمود سمرو کا کہنا تھا کہ سندھ کی تقسیم نہ صرف سندھ بلکہ پورے ملک کی تقسیم ہے کراچی کو سندھ سے نہیں بلکہ پورے ملک سے علاق کر کے طرز کی ریاست بنیا جا رہا ہے جو کہ عالم ایجنڈے کا حصہ ہیں ہم نے ہمیشہ یہی موقف دیا ہے کہ ہم سندھ کی ترقی چاہتے ہیں لیکن سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ترقی کے ضرورت صرف کراچی کو ہے کیا ملک کے دیگر صوبے لندن اور پیرس بن گئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک طرف تو پیپرس پارٹی مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو چکے لگے نارے لگاتی ہے دوسری طرف کمیٹی کا حصہ بن رہی ہے اگر کراچی کے معاملات یہ کمیٹی تیہ کرے گی تو عوامی منڈٹ کہاں گیا اگر ستر فیصہ ریونیوں دینے والا شہر ملک سے الگ ہو گیا تو معاشی بہران پیدا ہو جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ایس ٹی پی اور قومی عوامی تحریک کی جانب سے چلائے جانے والی تحریک کی بھرپور نمائد کرتے ہیں کراچی میں زلہ کماری بنانا انتظامی معاملہ ہے دھائی کروڑ عبادی کے شہر کراچی میں جتنے زندہ ازلہ ہیں ہو گئے اتنے زیادہ روزگار مواقع ملیں گے اور عوام کی نمائندگی بھی ملے گی کمیٹی جا حصہ بن جی رہی آئے تک کراچی جا حوالے سا معاملات وہا کمیٹی تیہ کرنی تپو ووٹ جو منڈیٹ کا دیو عوامی منڈیٹ کا دیو پو آخر سند جے دن اللہ ووٹ جی بے عزتی کمیٹی ٹائے چھوکے ہوئی اینٹریوں جمعیت علماء اسلام یوں سمجھے تھی تا عالمی ای جنڈی جو حصہ آہے اب رو کرتے ہیں جنڈ کا جہاں پر دھوک جب وہ محلہ حسین عباد امام بارگا جاگیر علی اکبر حسب روایت ستر وی مجلس عزاز انتظام ملک عمجد حسین اور ضمیر عباس منقض ہوئی اس حصے میں بات کرتے ہیں جنڈ سے ہمارے نمائندے شہزاد کمر جی شہزاد اگاہ کیجئے گا جی اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل جنڈ کے ٹھوک جبا میں جہاں پر مجلس عزاز کا آغاز ہو چکا ہے چار محرم الحرام کے حوالے سے اور آج یہ ستروی تقریب ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں جو منتظمین ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے انتظامات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت اچھے انتظامات ہیں سب سے پہلے میں آپ میڈیا ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کورنگ کرنے کے لیے بہت سو دور سے تشریف لائے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر چار محرم تقریبا سترہ سال سے چار محرم کی مجالس کا انقاد ہوتا ہے امام بارگاہ میں اور اس وقت یہاں پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں پولیس انتظامیہ ٹی اے میں انتظامیہ سپیشل بناچ یہاں موجود ہے اور ڈسٹر کٹک سے ڈی پی او صاحب کی طرف سے خصوصی طور پر منیٹرین ٹیم کا نومندہ بھی یہاں موجود ہے اور تمام انتظامیہ الارٹ ہے اور بہترین ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے اور مقامی انتظامیہ کے ہم شکر گزار ہیں میڈیا کے نومندہ کے ہم بہت شکر گزار ہیں وہ ہماری وہ اس تقریب کو کورنگ کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور بہت اچھی انتظامیہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے میڈیا ٹیم ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور تمام مجالس آئے جلوس کی کورنگ کر رہی ہے اور میں تمام مقامی نومندوں اور میڈیا کے نومندوں انتظامیہ سپیشل برانچ اور منیٹرک ٹیم اور پولیس انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے بہترین انتظامات کر رکھے ہیں اور انشاءاللہ اور ہم ان سے بربور تعاون کریں گے اور بروقت مجالس اور جلوس آئے کا جو اختتام کریں گے سلیم بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رخ کریں گے چشتیاں شریف کا جہاں زلی پولیس کا گرینڈ آپریشن متعدد اشتہاری مرزمان گریفتار کر لیے بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات بھی برامد کر لی گئی اور مقدمات درج کر لیے گئے جی ڈی پیو بہاول نگر قدوس ویگ کی ہدایت پر زلی پولیس نے الیٹ فورس و دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے امراب بھاری نفلی کے ساتھ سرچ آپریشن کرتے ہوئے پینتیس ملزمان کو گریفتار کر لیا جن میں چودہ مجرمان اشتہاری بھی شامل ہیں پولیس نے اکیس مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کیا جن میں کچھی آبادی ہوتیل سرائے اور دیگر مشکوک مقامات شامل ہیں ناجائز اسلحہ رکھنے والے آٹھ ملزمان کو گریفتار کیا گیا جن کے قبضے سے پانچ نائن ایم ایم پسٹل ایک رائفل آٹھ عدد بندوقیں بارہ بور برامد ہوئی منشیات کے چھ مقدمات میں ایک سو نواسی لٹر شراب ماہ آلات کشید چالو بٹی اور اٹھارہ سو ساٹھ گرام چرس بھی برامد ہوئی ملزمان کو پابند سلاسل کر کے مقدمات کا اندراج کر لیا گیا مزید تفتیش جاری ہے سرچ آپریشن کے دوران مشکوک افراد کی بائیو میٹرک ڈیوائسز اور قومی شناختی کارڈ کے ذریعے تصدیق کی گئی متعدد گھروں اور دیگر مقامات کی تلاشی بھی لی گئی خبر ہے شہر اوریا ملتان سے جا ملتان ٹریفک پولیس کی جانب سے سموک کے حوالے سے آگائی واک کی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائنڈا رائل نیوز دلزیب آقائی سے جو ہے وہ اہم قدم اٹھایا گیا سموک کے حوالے سے سموک کے دوران جو ہاتھ ساتھوں سے بچنے کے لیے یہاں پہ اگائی مہم کی گئی ہے واک بھی کی گئی ہے میرے سے اس وقت چیف ٹریفک اوفیسر روما نصیب صاحب مجید ہے میڈم کیا کہنا چاہیں گی آج کے ووکے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے دیکھا ہے آج ہم لوگ نے یہ سموک اور دھونت کے حوالے سے اس کے ووک کا تمام بھی کیا ہے اس کے لئے ہم نے کمپین سٹارٹ کی ہے اور یہ ہماری کمپین سٹارٹ رہے گی تاکہ لوگوں کو ویر کیا جا سکے کہ آگے جیسے موسم سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں دھونسی اور سموک سے کیسے بچا جا سکے اس اس لئے میں لوگوں کو تاکہ یہ لیٹ بھی ہو جائیں ان کو یہ بھی اس چیز کے اگائی ملتی جائیں کہ ان کی اگر کسی قسم کے وحیکرز میں کوئی پرابلم ہے دھوہ چھوڑ رہی ہے یہ کوئی پرابلم ہے کوئی ٹیننگ ہونے والی ہے کوئی مختلف قسم کی جتنی وحیکرز میں کی پرابلمز آئی دن ہو دی رہتی ہیں اس کو درست کر لیں اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ مزید آئندہ اللہ نہ کریں کسی بڑے حاصل سے یہ لوگ بچیں اور مزید اپنے آپ کو کیرفو رکھیں جیسا کہ آپ نے ٹیک چیفک پلیس کی بات سنگی کا کہنا تھا کہ یہ واک جو ہے اس لئے کی گئی ہے تاکہ آئندہ جو موسم کی تبدیلی ہیں اس سے جو ہے وہ سموک کا خطرہ ہے جو ڈرائیورز ذات میں گاریاں ٹھیک رہا تھا کسی بھی بڑے حاصل سے بس سکے تیرے زباکاش بہت شکریہ آپ ہمیں ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں بلوچستان گرل گائیڈ اسوسییشن کے جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا میٹنگ کا آغاز طلاف تکان پاک سے ہوا میٹنگ میں بتایا گیا کہ کرونا کے دوران گرل گائیڈ فورس نے بھرپور آن لائن اگاہی فرام کی صدر گرل گائیڈ اسوسییشن بیگم حاصل بلوچ ڈریجنر ڈریکٹر کوئٹا عبداللہ اچگزائی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کوئٹا فرزان احمد زائی اور اگزیکٹی میمران نے شرکت کی مزید دیکھتے ہیں سی بی سے ہمارے نمائندے خورم شہزاد کی یہ ریپورٹ پندہ ستبر حکومت بلوچستان نے ایس او پیس کے تحت اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اس میٹنگ میں خاص طور پر بچوں کی صحت کے حوالے سے گرل گائیڈ فورس کو تیار رکھنا اسکولوں میں جا کر ایس او پیس کی ٹریننگ دینا اس میں ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر اور چیپٹر سیکٹری کلسم رشید کا کہنا تھا کہ آج کی میٹنگ ہم ترہا چاہ رہے تھے گرل گائیڈ کے ساتھ ایس او پیس کے حوالے سے کیونکہ یہ میرے دیویٹ جو ہمارا چل رہا ہے دونا کی عبادے سے ہمارے کیچرز کو ہمارے کلسٹرز جو ہیڈ مانسٹر جو ہیڈ مانسٹر جو کی ترینیم بھی جا رہے ہیں یہ ہمارے کا ہی کام ہے کہ کچھ اس قسم کے حالات آجیں تو اس طریقے سے اس میں کام کر سبکتی اور ایسے کوپپ کر سبکتی اسی سے لے کے تو ہمارے ایڈکیشن مام کے ساتھ میٹنگ تھی جس میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایس او پیس کو کیسے گائیڈر کو بتایا کہ کیسے ہوں نے فالو کرنا ہے اور فردر وہی گائیڈر کو بتایا کہ پھر گائیڈ جو ہماری کو رسپونسبل ہوگی ایسے پیس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں آمد تو پلحال ہمیں اگر آپ فائننس کے عورت ہو جائے رہے ہیں سچ پچھ نہیں کہا تو پھر آپ اس کی ترینیم کی جائے لیکن ہمیں اس سے رلیتیب کوئی مٹی ہے گائیڈ کو پروائیڈ نہیں کیا تو ظاہر ہے ہمارے دیشن سے اور جو اس کو جس کے ہنٹرز اکھارٹی کے اندر یہ تمام چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گائیڈ بچیوں کو پورے دو جس آپ رخ کرتے ہیں احمد پور شرکیہ کاجی آمد آرپیو بہاولپور ریجن محمد زبید رشک کا ڈی پیو محمد سیب اشرف اور دیگر سینئر پولیس افسران کے ہمراہ شریف کا دورہ محرم روٹس کا معاینہ لائسنس داران تازیہ مجالس مقامی اعمر ریجنل پولیس آفیس باولپور رینج محمد زبید رشک کا ڈیسٹک پولیس آفیس محمد سیب اشرف کے ہمراہ شریف کا دورہ محرم روٹس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا امن کمیٹی کا راکین اور لائسنس داران تازیہ مجالس کی معیت میں ایک اٹھگری کے جلوس کے روٹ کا معاینہ کیا اس موقع پر لائسنس داران تازیہ مجالس اور مقامی امن کمیٹی کا راکین سے ملاقات کرتے ہوئے آرپیو محمد زبید رشک نے کہا کہ آیشورہ محرم کے دوران امن و امان و اتحاد بین المسلمین کی فضا قائم رکھنے میں امن کمیٹی کے محمران کا کردار انتہائی حمیت کا حامل ہے اس موقع پر ایس ڈی پی او سرکر احمد پور شرکیہ بختیار احمد ریجنل پولیس باولپور کے ترجمان سیدریحان حسن گیلانی سینئر میرس پر آفیسر قاضی محمد نائم اور ایسرچو تھانا اوچ شریف چودری ازر جوید بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اور ڈی پی اسمائیر خارک کی حدایت پر تھانا صدر سانگلہ ہل پولیس نے جرائم پیش آفرات کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا تھانا صدر سانگلہ ہل پولیس کی بدنامہ زمانہ منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی منشیات فروش ابو القاسم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا منشیات فروش کے قبضے سے ایک ازار ایک سو پانچ آس گرائم چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ڈی پیو کی طرف سے ایسرچو تھانا صدر سانگلہ ہل شمشیر احمد اور ہمراہ ٹیم کو شاباش دی اس موقع پر ڈی پیو اسمائیر خارک کا کہنا تھا کہ منشیات فروشی کا مقروح دندہ کرنے والوں کو خاتمہ اولین ترجیح ہے منشیات فروشوں کے اڈوں پر خاتمہ یقینی بنائیں گے خبر شامل کرتے ہیں شورکورٹ سے جہاں باؤ سب ڈیویزن فیسکو شورکورٹ شہر میں پیسے کے بغیر کام ہونا ایک خواب بن گیا جی گکھا کی علاقے مقین پانچ سخت اپریشن پانچ گکھا کو آنے والے سولنگ کراس کر کے لائن گزاری گئی جو کہ سرک سے پانچ سے چھے فٹ انچائی سے گزر رہی ہے جو کہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا موجی بن سکتی ہے علاقہ مقینوں کا کہنا ہے کہ جب منظور لائن مین اور فاروق لائن مین سے اس کے مطالق کہا گیا تو انہوں نے دس ہزار باتا اور رشوہ طلب کی جس کی خیر ایکسین وابدہ باہو سب ڈیویزن شورکورٹ شہر کو نمبردار ممتاز حسین نے اگاہ بھی کیا لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا اس روٹ سے دس محرم کا جلوس گزرنا ہے تاری نیچے ہونے کے وجہ سے ازاداروں اور شرکہ جلوس کو کرنٹ بھی لگ چکا ہے گدی نشیر سید دستگیر حیدر گلانی کا کہنا تھا کہ محرم الحرام جلوس کے اس روٹ پر گری لائنوں کو درست کیا جائے دس محرم کے دن اس راستے میں ماتمی جلوس گزرے گا اس دوران کسی قسم کا جانی و ماری نقصان ہوا تو اس کی تمام ترزمہ دار ایسی جنگ اور ایکسین وابدہ شورکورٹ شہر پر ہو گئی خبر جامپور سے جہاں پر جامعہ صدیقہ قبرہ جامپور کی زیر احتمام اشرا محرم الحرام کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر مجلس کا سلسلہ شروع ہے مزید احوال جانتے ہیں وقار احمد کی اس ریپورٹ میں مولک کے دوسرے شہروں کی طرح جامپور میں بھی اشرا محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے جامعہ صدیقہ القبرہ بستی گڈن میں گورنمنٹ کی ایس او پیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے مجالس کا احتمام کیا گیا اس موقع پر ڈاکٹر مولانا سیفلا جسکانی نے کہا مولانا صابر حسین نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانسار ساتھیوں کی لازوال قربانی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا دنیا تک ہر ظالم کے خلاف اور ہر مظلوم کی حمایت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام دراصل پیغام کربلا کے ساتھ زندگی گزارنے ہیں جامعہ صدیقت القبرہ میں پہلے کی طرح اشرا محرم الحرام انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے انشاءاللہ یہاں پہ ہم جو امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے اس کو تمام مسلمانوں میں بلا تفریق شیعہ و سنی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیغام جتنا بھی ہو پوری دنیا کے لیے پورے عالم انسانیت کے لیے امن کا پیغام ثابت ہو ساتھی کیمروین نومان کے ساتھ وقار احمد جامپور بلوٹن میں رخ کرتے ہیں لئیہ کاجہ پولیس کا شوہ فورس فلیگ مارچ کا بنیادی مقصد عوام کو احساس تحفظ فرام کرنا اور شہر پسند ناصر کو یہ پیغام دینا ہے کہ تقریب کاری کی صورت میں لئیہ پولیس قانونی کاروائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہے جی ڈی ایس پی صدر منور احمد بزدار کے قیادت میں چار محرم الحرام کے مناسبت سے لئیہ پولیس کی طرف سے شوہ فورس کا مظاہرہ کیا گیا ایلیڈ فورس، ٹریفک پولیس، پولیس لائن اور تھانہ جادت کی گاڑیوں نے فلیگ مارچ میں حصہ لیا ڈی ایس پی نے اس موقع پر گفتگو کے ارتبعے کہا کہ فلیگ مارچ کا بنیادی مقصد عوام کو احساس تحفظ فرام کرنا ہے اور شہر پسند ناصر کو یہ پیغام دینا ہے کہ تقریب کاری کی صورت میں لئیہ پولیس قانونی کاروائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہے پولیس کے تمام افثان احرکاران اپنے مقصد کے لئے متحد ہیں فلیگ مارچ کا آغاز پولیس لائن لئیہ سے شروع ہوا جو کہ کچیری روڑ، فوارہ چوک، پول لئیہ، ٹی ڈی اے چوک، مائنر، استم مور، کلمہ چوک، بائی پاس سے ہوتا ہوا واپس تیریوی لائن، پھائٹک، چوبارہ، روڑ لئیہ، مائنر، فوارہ چوک اور پولیس لائن پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہے یہ صرف روائل نیوز